جی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں ہم پاکستانی یا کوئی بھی میرا خارجی بھائی ہے نا زیادہ در آپ سب بھائیوں کو پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں سعودی عرب میں آتے ہیں یا کسی بھی ملک میں جاتے ہیں نا تو تین سال چار سال پانچ سال لگاتے ہیں تو کیوں کہ جار چند پیسے کٹھے کرنے پہلے کرز اتاریں گے پھر گھر بنائیں گے پھر شادی کریں گے زیادہ یہ ہی ہوتا ہے تو ویڈیو دیکھیں یہ میں تھوڑا آپ کو سم جاتا ہوں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ ہم سب بھائیوں کو پتا ہے سعودی عرب میں جیسا کہ آپ صاحبیوں اگر بھائی کچھ دن یا ایک ماہ پہلے کی بات کریں تو ہم اگر ایک سو ریال کی چیز لیتے ہیں کسی مارکیٹ سے تو ہمیں پانچ ریال ٹیکس دینا پڑتا تھا ابھی پندرہ ریال دینے پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ پ کافی مینگی ہوگی ہیں بھائی ایدر سعودی عرب میں تو سعودی عرب میں بھی مہنگائی میں بھائی کافی اضافہ ہو گیا ہے پہلے کی نسبت تو بھائی میں آپ کے ساتھ ایک نیو شیئر کروں گا میں کچھ چھوٹی بات ایک بتاتا چلوں ایک دفعہ بھائی کافی پرانی بات ہے ایک آرمی کا ان کا نوجوان تھا اس کے ساتھ میری گپ شپ ہو رہی تھی وہ بیٹھا ہوا تھا میں بھی اس کے پاس چلا گیا اور بیٹھ گیا ایسے باتیں ہونے لگی تو بھائی اس ٹائم میں نے اس سے اس کی سیل دی آٹھ ہزار ریال ہے اس ٹائم کی بات ہے ابھی تو شاید اپ ڈیٹ کر دی گئی ہوں اور زیادہ ہو گی ہوں تو میرے حساب سے اس ٹائم بھائی آٹھ ہزار ریال اس نے اپنی سیلری بتائی تھی یہ میں بھائی آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ نیوز ہی اس کے متعلق ہے سعودی گورمنٹ نے بھائی جدھر مہنگائی کی ہے ادھر بھائی اپنی عوام سعودیوں کو بھائی ریلیف بھی دیا ہے ہم خارجیوں کو تو یہ فائدہ نہیں ہے اس میں لیکن بھائی سمپل سی بات ہے اگر آپ کا کفیل خوش ہے جی اس کے پاس پیسہ ہے کھانے پینے کو ہے سب کچھ تو ظاہری سی بات ہے پھر آپ کی جی میں بھی کچھ نہ کچھ آئے گئی تو بات کروں گا سعودی گورمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے جی جو سعودی حضرات چاہے وہ سرکاری جوب کرتے ہیں چاہے وہ پرائیوٹ جوب کرتے ہیں تو بھائی ان کی اگر سیلری بارہ ہزار پانسو ریال سے کم ہے تو وہ ساٹھ ہزار ریال کا کرزہ لے سکتے ہیں وہ کیسے بھائی آپ کو بھائی ایک ریزن بتانا ہوگا کہ بس میں نے شادی کرنی ہے گھر بنانا ہے یا اپنا کوئی کاروبار کرنا ہے ایسے کئی ریزن بھائی کوئی ایک ریزن بتانا ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یہ مجھ کو چاہیے اس لیے پیسے تو آپ کو ساٹھ ہزار ریال سعودیوں کو بھائی سعودی گورمنٹ اس وقت کرزہ دے رکھی ہے اور بغیر سود کے دے رکھی ہے بھی اگر کسی کی بارہ ہزار پانسو سے کم سیلری ہے اس سے زائد سیلری ہے تو پھر نہیں تو بھائی سود کیا اس میں ایک ریال بھی اس کو زیادہ نہیں دینا پڑ گا اس بندے کو ابھی اس کی وہ ایک ہزار یا دو ہزار قسط بانے کے مہینے کے تو وہ اتنے بھائی ایک ماں میں ان کو پیسے لٹائے گا اور ساٹھ ہزار ہی لٹائے گا بلکل ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہوگا سفتر اسی یا ایک لاکھ ریال بھی دو گئے واپس تم کو سود لگ گیا ایسا نہیں ہوگا اگر ساٹھ ملے گا تو ساٹھ ہی واپس کرے گا تو جو کہ سعودی گورمنٹ کی طرف سے بھائی کافی اچھا اقدام ہے میں نے بولا آپ کو ساتھ شیئر کر دوں ہم کہ حالانک کو تو فائدہ نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر کفیل خوشحال تو ہم خوشحال ہیں بھائی تو اگر یہ دوسری طرف سے دیکھا جائے تو سعودی گورمنٹ سے بہت اچھا اقدام ہے جہاں مہنگائی تھوڑی ہوئی ہے وہاں انہوں نے ایسے تمام سعودیوں کو بھائی رلیف دیا ہے جو ان کے پاس اپنی جوب ہے لیکن جوب میں زیادہ زیادہ پیسے نہیں ہیں جیسا سیلری نہیں ہے تو وہ اپنا گھر یہ شادی کے لیے روکے ہوئے ہیں چند پیسے کٹھے کال ہیں جیس تو انہوں نے بھائی اپنی عوام کو یہ تفاہی دیا ہے میں اسے تفاہی بولوں گا سعودی رکھ مطلق بھائی آپ کو کوئی بھی اور نیوز جانی ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ